شروع اللہ کے نام سے جو نہائید مہربان اور رحم کرنے والا ہے انجینئر اسمان نواز بسرہ کے جانب سے تمام حباب کو اسلام علیکم امید کرتے ہیں ہم تمام حباب خیر و حافظ سے ہوں گے سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کو جمعہ مبارک آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک بلیو ورلڈ شیٹی کے حوالے سے ایک خبر ہے اس حوالے سے آج ہم ڈسکس کریں گے وہ خبر یہ ہے کہ شاید خان افریدی جو کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ایک بڑا مین نام ہے وہ ریسنٹلی جو ہے بلیو ورلڈ شیٹی کے اندر اوورسیز بلوگ کا بیلٹ ہوا تھا وہاں پہ وہ آئے تھے اور اس حوالے سے یہ کہ ان کا موقف آیا ہے کل اس کو ہم ڈسکس کریں گے پھر جو سوسائٹی انتظامیہ کا جو موقف ہے وہ ڈسکس کریں گے اور یہ پورا جو واقعہ ہے یہ کیسے ہوا کیوں ہوا اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور انشاءاللہ اپنی ذاتی اوپینین جو ہے وہ بھی ہم ویڈیو میں دیں گے سب سے پہلے جی ہم وہ یہ ہے تھوڑی سی جلکیاں جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ جب شاید خان افریدی صاحب جو ہے وہ بلیو ورلڈ شیٹی سائیڈ کے اوپر آئے تھے تو سب سے پہلے آپ وہ دیکھئے گا اس کے بعد میں ان کا جو موقف ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور یہ جو انہوں نے انیشیٹیو لیا یہ بہت بڑا انیشیٹیو ہے اور ساتھ صاحب نے کہا کہ مجھے بڑے خون آئے یہاں پہ آنے کے لیے کہ آؤں کے نہ آؤں میرا ایک چیز پہ بہت یقین ہے اور ایمان ہے میرا کہ جس چیز کو نیک نیتی اور ایمانداری کے ساتھ کیا جائے اس چیز میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی انسان کو مجھے اس چیز کا بھی پتہ ہے کہ اس ملک میں صحیح کام کرنا بھی ایک مشکل ہے ایک چیلنج ہے لیکن اگر ارادے اچھے ہوں ارادے نیک ہوں ارادے صاف ہوں تو اللہ تعالیٰ اس میں مدد کرتا ہے باقی میں ایک دفعہ دوبارہ مجھے بہت اچھا لگا یہاں پہ آکے آپ سب لوگوں کو یہاں پہ کافی سارے مجھے ہمارے پتھان کمیونٹی والے نظر آ رہے ہیں ہاں پہ ایک کان کتن ہے دیرہ دیرہ میرا بانی خوشول اسے کو چھتا سراغ لے دیلتا ہمارے ملتان سلطان والے کتہ رہے ہیں ملتان سلطان والے بھی یہاں پہ موجود ہیں ان کو بھی دیکھ کے خوشی ہوئی ہے انشاءاللہ جس طرح ساد بھائی نے کہا یہاں پہ کہ کرکٹ کے حوالے سے اکیڈمی کے حوالے سے انشاءاللہ اگر بنے گی تو انشاءاللہ میں خود آؤں گا اور خود کرکٹ اکیڈمی کو یہاں پہ چلائیں گے آپ لوگوں کے لئے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ ایک دفعہ دوبارہ اور آپ سب لوگوں کو بہت بہت جی تو یہ سب سے پہلے جی آپ نے چھوٹا سا کلیپک دیکھا ہے کہ جب شاید خان افریدی ساپ بریو ورڈ شیٹی اوورسیز بلوگ کا جب بیلٹ ہوا تھا اس ٹائم پہ وہ سائٹ کی اوپر آئے تھے ابھی ریسنڈلی جو ہے یعنی کہ چوبیس کنٹے پہلے ان کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں موقع فک آیا ہے وہ سکرین کی اوپر اس ٹائم پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے جس کے نور انہوں نے یہ چیز کہی ہے کہ جی میرا میں یہ چیز جو ہے وہ بلکل جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی فالورز ہیں ان کو یہ چیز میں میک اٹ ویری کلیر کہ میں بلیو ورلڈ شیٹی کے ساتھ جوڑا ہوا نہیں ہوں اور میری جو لیگل ٹیم ہے وہ اس چیز پہ کام کر رہی ہے اب لیگل ٹیم کیا کام کر رہی ہے وہ بھی میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا اور یہ بیسیکل ایک میسیج دے رہے ہیں بلیو ورلڈ شیٹی میریجمنٹ کو کہ آپ لیز اپنی مارکٹنگ کی جو ٹیمز ہیں یا جو لوگ بھی بلیو ورلڈ شیٹی کا کام کر رہے ہیں ان کو کہیں کہ میرا نام اپنے ہاؤسنگ پروجیٹ کے ساتھ نہ جوڑیں یہ بیسیکل اینڈوں نے میسیج دیا ہے اب جو آگے آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے یہ چیرمنٹ بلیو ورلڈ شیٹی ساد نظیر صاحب کا موقف ہے جو آپ اس ٹائم پر سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں جس کے اندر اینڈوں نے یہ چیز کہی ہے کہ ہم شایدہ فریدی صاحب کے سب سے پہلے یہ ہے کہ تیار دل سے مشکور ہے واسکائنڈ تو ویزٹ آور اوورسیز بلوک بیلٹ ایوینٹ اور اور اینڈ آور لیگل ٹیمز آر انڈر ڈسکشن آور لیگل کونٹریکٹ فور برینڈ ایمبیسیڈر شیپ ایس پریویس کونٹریکٹ ویدہ ریل سٹیٹ مارکٹنگ کمپنی اس کریٹنگ ہڈلز مطلب مین چیز یہ ہے کہ یہ جو ساد نظیر صاحب کا جو موقف آیا ہے اس کے اندر وہ یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ لیگل ٹیم جو ہے ہماری اور ان کی ایس ای برینڈ ایبیسیڈر کے لیے ہم آپس میں بھی کام کر رہے ہیں ابھی ہمارا کنٹریکٹ فائنل نہیں ہوا ٹھیک ہے اور تھوڑی سے ہمیں مسائل پیش آ رہے ہیں کہ ایک ریل سٹیٹ کمپنی ہے مارکٹنگ کمپنی میں آگے جا کے اس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا ویڈیو میں وہ اس ٹائم پر تھوڑے سے مسائل ان کے لیے پیدا کر رہی ہے لیکن ساتھ انہوں نے یہ چیز بھی کہی ہے کہ پچاس لاکھ رپیہ فائیو ملین روپیز جو ہے وہ شاید افریدی صاحب کو ہم نے مطلب کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایز ایڈوانس پیمنٹ جو کنٹریکٹ کے لیے ہوتی ہے وہ بلیو ورڈ شٹی نے دے چکا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ انہوں نے یہ ریکویسٹ بھی کی ہے جتنے بھی ریل سٹیٹ ایجنسیز ہیں اور جتنے بھی مارکٹرز ہیں کہ جب تک یہ کنٹریکٹ فائنل نہیں ہوتا اس ٹائم تک تو یہ تھی بیسیکلی اس چیز کی جتنی بھی چیزیں تھی جو سامنے آ رہی تھیں اس حوالے سے جو بھی ہمارے دوست کام کر رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر کر رہے ہیں جو پلیٹ فارمز ہے اس کے اوپر کر رہے ہیں میری تمام سے مطبعہ گزارش ہے کہ پلیز اس طرح کی جو پوسٹ جو آپ لوگ بناتے ہیں کہ یہ بندہ اس کا حصہ بن چکا ہے وہ پلیز دیکھ لیا کریں کہ وہ بندہ حصہ بنا ہے یا نہیں بنا جب ایک چیز پائپ لائن کے اندر ہو ٹھیک ہے تو کائنڈلی اس کو پائپ لائن کے اندر ہی دیکھا کریں اس کو کنسیڈر کیا کریں کیونکہ ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ مشکلات پیدا کرتی ہیں سوسائٹی کے لیے بھی انویسٹر کے لیے بھی پھر جو بندہ جوڑا ہوتا ہے اس کے لیے بھی اب یہ جو ساری چیزیں ہوئی ہیں یہ سارا موقع فائیا ہے اس کی بیسیکلی وجہ کیا ہے اس کی میں اب وجہ کی جانے میں آپ کو لے کر جاتا ہوں سکرین کی اوپر اس ٹائم پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے شاید خان افریدی برینڈ اپیسٹر اور آف سٹار مارکٹنگ پرائیوٹ لیمیٹڈ جو کہ یہ تقریباً سات سال سے جو ہے جی سٹار مارکٹنگ جو ہے پاکستان کی ایک بڑی اچھی کمپنی ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اگر پاکستان کی ہم ٹاپ فائف کو ریٹ کریں تو اس کے اندر سٹار مارکٹنگ کا ایک نام آتا ہے تو یہ بیسیکلی سٹار مارکٹنگ کے برینڈ اپیسٹر ہے اب بیسیکلی مین چیز یہ جو پیش آئی ہے اس واقعے کے اندر کہ سٹار مارکٹنگ کا جو ہے وہ ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے چکری روڈ کے اوپر جس کا نام سٹار ایونیو ہے جس کا پرانا نام ربیہ ریزیڈنسیر ہے ٹھیک ہے اور وہ جی بلیو والد شٹی سے تقریباً کو ساتھ سے آٹھ کلومیٹر کی مسافت کے اوپر جو ہے وہ آگے جا کے لوکیٹڈ ہے اب مین چیز یہ ہے اس سوالے سے میں پہلے بھی ایک دفعہ ویڈیو بنا چکا ہوں میرے چینل پر موجود ہے کہ آج کی مجموعی صورتحال پر اگر کوئی بندہ یا کوئی بھی مارکٹنگ کمپنی یا کوئی بھی ڈیولپر چکری روڈ کے اوپر آ کے اپنا ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہے وہ سٹار کرتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ جو چیز جو سامنے فیس کرنی پڑتی ہے وہ بلیو ورڈ شٹی ہے کیونکہ اس کی جو قیمت ہے جو پرائسنگ ہے وہ اس کی ڈاؤن پیمٹ جو ہے وہ پھر اس کے بعد اس کے ڈیولمنٹ کا سٹیٹس اس کے باقی معاملات تو بہت سے پروجیکٹس کے لیے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وبالے جان ایک بان چکا ہے اور یہ حقیقت ایک کیونکہ بہت سے آور سیز کلائنٹس جو ہیں وہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں سوالے سے کہ جی آپ ہمیں پانچ ہزار کنال کا ایک پیچ لے دیں ہمارے پر لینڈ ہوتی ہیں اویلیبل ہوتی ہیں اور اس کے اوپر ہم ہاؤسنگ سوسائیٹی بنانے کا کیونکہ بندہ سمجھ رہو ہوتا ہے کہ باہر بیٹھا ہوا کہ ایک ہاؤسنگ سوسائیٹی بنانا بہت ایزی کام ہے لیکن میں ان کو یہ چیزی پھر سمجھاتا ہوں فون کے اوپر میں پروپر اس کے اوپر ویڈیوز بنا چکا ہوں کہ آپ نے جب ہاؤسنگ سوسائیٹی بنانی ہے تو بہت سے چیزیں آپ نے مدے نظر رکھنی ہوتی ہے کہ آپ کے آس پاس کیا چیزیں چل رہی ہیں کیونکہ آپ نے بہت سے چیزوں کو ان کا مقابلہ کرنا ہے ان کو کمپیٹ کرنا ہے اور سب سے جو بیسک چیز ہوتی ہے وہ قیمت ہوتی ہے پرائس ہے اس کو کمپیٹ کرنا ہے تو بہت سے پروجیکٹ چکری روڈ کے اوپر بڑے بڑے میل نام بھی آئے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ ریسنلی لیکن نہیں چل پا رہے اس کی وجہ صرف ہو صرف نیو ورلڈ شیٹی ہے صرف ہو صرف اور اس کے علاوہ کوئی لوجک نہیں ہے وہاں پہ صرف یہ ہے کہ مناسب قیمت مناسب ڈاؤن پیمٹ موقع کے اوپر ڈیویلمنٹ اور ایک چیز بنتے میں نظر آ رہی ہے تو اس حوالے سے جب آپ کسی بندے کے ساتھ ساتھ آٹھ سال سے جڑے ہوئے ہو اور اچانک جب آپ جا رہے ہو تو وہ بہت سادہ ہڈلز آتے ہیں اس حوالے سے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے تو یہ بیسیکلی تھی ساری چیزوں کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سنیریو جو کہ آپ اپنے اون پہ بھی میں ہر ویڈیو کے اندر کہتا ہوں کہ جو میں بات کرتا ہوں ویڈیو کے اندر وہ میں ساتھ اوپن لیں یہ بھی ہر کسی کو کہتا ہوں کہ آپ اس کو جا کے چیک بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اب بات آج ہے میری پرسنل اوپینین کی میری پرسنل اوپینین زیادہ تر جو ہوتی ہے وہ بلیو ورلڈ شٹی کے بہت سے لوگ یہ چیز سمجھتے ہیں کہ شاید خلاف ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن حالا کہ ایسی بات نہیں ہے میری جو پرسنل اوپینین ہوتی ہے اس پر اندر میری کوشی ہوتی ہے میں حقائق کی اوپر بات کروں میرے خیال سے بلیو ورلڈ شٹی کو جو ابھی اگر یہ 50 لیک روپیز جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں شروع میں دیا ہے یعنی بلکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایڈوانس پیمنٹ دیا ہے تو میرا ذاتی خیال اس حوالے سے یہ ہے کہ اس چیز کی ضرورت نہیں تھی ٹھیک ہے آپ کا جو پیسہ آپ نے اس چیزوں کے اوپر جو ہے وہ یوٹیلائز کرنا ہے وہ پیسہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ یہ ہے کہ جو موقع کی جو صورتحالہ جو موقع کی جو ڈیویلمنٹ ہے اس کے اوپر آپ یوٹیلائز کریں 50 لیگ روپیز اگر آپ نے ایڈوانس کریں تو وہ دیفنیٹلی 50 لیگ کی ڈیل نہیں ہے وہ ایک بڑی ڈیل ہے تو وہ جب آپ نے منیج کرنی ہے تو میری ذاتی رائے یہ ہے مطلب کہ میری ذاتی رائے ہیں یہ بلیو ورلڈ شیٹی منیجمنٹ کی رائے نہیں ہے یہ میری ذاتی رائے ہیں اور میں جب بھی ذاتی بات کرتا ہوں تو میں صرف اپنی اوپر بات لیتا ہوں میں کسی اور کا مطلب اس میں نہیں منشن کرتا تو یہ چیزیں جو ہیں کیونکہ itself بلیو ورلڈ شیٹی جو ہے وہ ایک کافی بڑا نام بن چکا ہے تو جو پیسہ آپ نے یہاں پہ یوٹیلائز کرنا ہے وہ پیسہ وہاں پہ بھی یوٹیلائز کریں ٹھیک ہے اور کوشش کریں اگر آپ نے لوگوں کو انگیج رکھنا ہے تو دو تین بندوں سے زیادہ آپ انگیج نہ کریں بہت زیادہ بندے بھی بہت زیادہ برینڈ بیسیڈر بھی انگیج کرنا اپنے آپ کو بہت زیادہ ہائیلائٹ بھی کرنا یہ بھی بعض اوقات مشکلات کا یہ ہے کہ سبب بنتا ہے یہ میری ذاتی اوپینین ہے کہ جب کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو بہت زیادہ بھی ہائیلائٹ کرے مطلب خبروں کے زینت بنے یا سرخیوں کے اندر آجے تو وہ چیز بھی ٹھیک ہے تو وہ زیادہ بہتر وہ چیز ہوتی ہے اور الحمدللہ بلویوارڈ شیٹی اٹسیلف جو ہے وہ ایک بہت بڑا نام بن چکا ہے پاکستان لیول کے اوپر تو یہ تھی میری ذاتی اوپینین اس والے سے تو یہ سارا واقعہ تھا بیسیکلی میرا فرض بندہ تھا کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ یہ چیزیں ہیں ایسے ہو رہی کیونکہ ایسی چیزوں کو بہت سے نیگٹیو جو ایلیمنٹس ہیں وہ مطلب کہ کسی دوسرے اینگل سے جو ہے وہ کیش کروانے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ حقائق کی اوپر بات کرنی چاہیے آپ کی دوسری سوسائٹی کسی کی ساتھ ذاتی مسائل ہو مارکٹنگ کے مسائل ہو وہ ایک ایلیدہ چیز ہے لیکن حقائق کی اوپر آپ بات کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے انجینئر اسمان عواز بسرا کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا once again جی thank you so much آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے blue world city میں services کے لیے بہترین services کے لیے آپ ہمارے نیچے دیئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں پاکستان سے باہر ہیں تو پلس نائن ٹو ورنہ call کے لیے 0331 111 0766 universal access نمبر پر اور ورسپ کے لیے 035 538 111 انشاءاللہ پھر آنے والے وقت میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ